اسلام علیکم ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پا رہی تھی میرے سارے ویڈیو والے فرنس میرے بہن بھائی سب مجھ سے یہی پوچھ رہے تھے کہ آپ ویڈیو کیوں نہیں اپلوڈ کر رہی ہیں تو ریزن یہ تھی کہ میرا گلا بہت زیادہ خراب تھا فلو تھا تمپریچر تھا جس کی وجہ سے میں وائس آور نہیں کر پا رہی تھی ویڈیو ریڈی تھی وائس آور کرنے باقی تھا تو آج میں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے جیسا بھی ہو آج میں ویڈیو ضرور اپلوڈ کروں گی اور ضرور وائس آور کروں گے جیسا بھی ہو تو بس یہ ریزن تھی اور ساتھ میں گھر میں کچھ ہمارے آج سفائی کا سلسلہ سٹارٹ ہوا ہوا تھا کیونکہ سیزن جب اینڈ ہوتا ہے یا سٹارٹ ہوتا ہے تو ہمارے گھر میں سفائی ہوتی ہے میں اس کو کہتی ہوں کہ یہ سیزنل سفائی ہے تو آپ لوگ بتائیں کہ کیا آپ لوگ کے گھر میں بھی ایسی سفائی ہوتی ہے یا کیا کرتے ہیں آپ لوگ کیسے مطلب میرے گھر میں تو یہ ہوتا ہے کہ سیزن سٹارٹ ہو رہا یا انڈ ہو رہا تو وہ ڈیپ کلیننگ جو ہے وہ موسٹ ہوتی ہے کورز میں سے سارے نکال لیا گئے تھے برطن اور ان کو ایک ایک برطن کو واش کر کے اور کپڑے کے ساتھ ساف کر کے پھر اس کو رکھا گیا دو دن تو ہمارے برطن ایسی ہی رکھے ہوئے تھے باہری اس کے بعد کورز میں ہم نے سپریے کی سپریے ضرور ہم لوگ کرتے ہیں تاکہ جو بھی کوئی چھوٹا موٹا گیڑا یا کچھ بھی ہو تو وہ مر جائے اور یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو اس طرح سے سپریے کرنے کے بعد کم از کم ہمارا کچن جو ہے وہ تین سے چار دن کورز کو ہم لوگ کھول کے رکھتے ہیں تاکہ اچھے سے ہوا لگے اور اس کے بعد جو ہے وہ برطن رکھنے کی باری آتی ہے تو ہمارے کچن کی صفائی پہ کوئی ایک دن نہیں کوئی گھنٹے نہیں لگتے ہمارا پورا ہفتہ لگ جاتا ہے تو اس لیے پھر میں اس وجہ سے بھی تھوڑی لیٹ ہو گئی تھی ویڈیو اپلوڈ کرنے میں یہاں پہ ہم لوگ ناشتہ کر رہے تھے کوئی دو بجے کا ٹائم تھا اور ناشتہ بھی باہر سے لے کے آئے تھے کیونکہ کچن کی تو کوئی حالت نہیں تھی ہر چیز باہر نکالی ہوئی تھی یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ میں کر رہی ہوں کبرز کو ساف باہر سے اندر سے ساف ہو گئی تھی اس کے بعد ہم نے باہر سے کیا کیونکہ بہت سے چکنائی جو ہوتی ہے کچن کی وہ آپ کے اسی طرح سے چیزوں پہ جم جاتی ہے میں کس سے کبرز ساف کرتی ہوں میں کرتی ہوں لیمن میکس کے ساتھ لیکوڈ جو ہوتا ہے لیمن میکس اس کے ساتھ ساف کرتی ہوں پورے گھر میں ہماری کلیننگ لیمن میکس کے ساتھ ہوتی ہے چاہے وہ ڈور ساف کرنے ہو چاہے وہ کبرز ساف کرنے ہو کچھ بھی کرنے ہو اور حتہ کے کپڑوں کے اوپر جو داغ لگے ہوتے ہیں وہ بھی میں اسی سے کلین کرتی ہوں اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کے کپڑے پہ کوئی داغ لگاتا ہوں اس سے ریلیٹڈ بھی میری ویڈیو اپلوڈ ہے اس کا لنک آپ کو اوپر نظر آرہا ہوگا اس ویڈیو کو ضرور وزٹ کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی اور میری بہنیں ان کی زندگی تو بلکل آسان ہو جائے گی یہاں پہ سارا کوکنگ رینج میں سے نکالی چیزیں اس کو ووش کیا اس کو ساف کیا باہر نکالا اس کے بعد یہ شیلف سوز کی جو یہ ٹائلز ہیں بورڈز ہیں سب کچھ ساف کیا اور یہ سارا کچھ لیمن مکس کے ساتھ ہو رہا تھا اور کو بھی میں نے سرف ڈال کے اچھے سے جو کپڑوں ملبرش ہوتا ہے اس کے ساتھ میں نے اچھے سے ساف کیا اور یہ دیکھیں یہاں پہ پنکھا جو ہے نا وہ کبر کھول کے تو اس کے ساتھ ہوادی جا رہی ہے پنکھے کے ساتھ تاکہ سمیل وغیرہ جو ہے وہ نہ آئے اس کے بعد یہ کچھن کی صفائی ہو چکی تھی سارا ہو چکا تھا لیکن پھر بھی ہمارے برطنوں کی جو سیٹنگ تھی وہ تین چار دن کے بعد ہوئی تھی موسیقی جس کے وجہ سے میری ویڈیو لیٹ ہو رہی تھی تو آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے موسیقی دیکھنے موسیقی موسیقی موسیقی